موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائب ناظرین ابھی کچھ اہم ایسی تبدیلیاں افغانستان کے حوالے سے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جن کے ساتھ جو جڑے ہوئے ممالک ہیں وہ بھی حیران پریشان رہے گے بلکہ مغرب میں جو پاکستان کے اس دعوے پر اور جس پاکستان کی اس گیم کو نہیں سمجھ پائے وہ بھی اب حیران ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان نے کس طرح ان تاریخی سازشوں کو ناکام کیا ہے اور ایک بڑا اعلان اور وہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا ہے اس کی میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے افغان طالبان نے کل ایک حیران کو حیلان کیا اور انہوں نے اس اعلان میں بشمول ترکی چین اور ایران کے لیے بھی یہ بڑا حیران کن تھا کہ اس اعلان سے دوست ممالک اور خاص طور پر وہ دوست ممالک جو ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑا سرپرائز تھا اب انخلاق کے بعد آپ کو پتا ہے بہت سے ممالک افغانستان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بے چین ہے ان میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں ترکی ہے ایران ہے چین ہے روس ہے اور یہ سب سمجھ نہیں پائے کیونکہ افغان طالبان نے کہا کہ فوراں کوئی فوج بھی اب ہماری تنصیبات ہمارے اڈے ہماری بیسیوں کو ائرپورٹس کو ان کی کسی کی حفاظت نہیں کرے گی ہم خود کریں گے دوسرے ہم کسی کو یہاں رہنے نہیں دیں گے ترکی نے پانچ سو فوجی اپنے افغانستان میں ائرپورٹ اہم تنصیبات اور انبیسیز کے لیے اور ملٹری افغانستان کے لیے تعاون کے لیے اعلان کیا تھا چین نے آپ کو پتا ہے انویسمنٹ کے نام پر وہاں پر اربو ڈالر کا اعلان کیا تھا مادنیات وغیرہ میں افغان طالبان کے ساتھ ان کے بڑے منصوبے تھے ان پر عمل کرنا ہے اسی طرح ایران نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ ان اہم علاقوں میں کہ جہاں جہاں شورش کا خطرہ ہے میں طرح تفسیر اس کی بتاتا ہوں وہاں ملٹری فوجی تعاون اور یہ اتحاد کریں گے اب اس پر یہ ایک بڑی اہم بات ہوئی ہے ایران نے آپ کو پتا ہے کہ جو مسلک کے حساب سے افغان طالبان کی مسلک سے مختلف ہے اور بہت سی ایسی پاکستان سمیت جگہوں پر دیکھا گیا کہ مسلکی ورے سے اکثر و بیشتر افغان طالبان ایران یا دونوں پارٹیاں کسی صور میں جڑتی نہیں تھیں اب تاریخ میں پہلی بار یہ ہونے جا رہا ہے کہ افغانستان میں ایران کا جو اہم کردار ہے وہ سب سے اہم سامنے نظر آ رہا ہے اور ان دونوں کو جوڑنے کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو جا رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس پر ہو کیا رہا ہے ذرا تھوڑا ساتھ پیشرفت کو سمجھیں کہ مکہ میں پاکستان افغانستان کے درمیان خانہ خدا میں ایک معایدہ ہوا جس نے پورے مغرب سمیت ہمارے پڑوسیوں کی سچ میں چیخیں بھی نکلوا دیں اور نیندیں بھی حرام کر دیں یہ وہ لوگ تھے جو مزے لیتے تھے ہماری مسئلہ کی بنیادوں پر تقسیم کر کے اب ان کی پاکستان نے دو سارے الٹے کر دیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد کا فقدان آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے رہا ہے اس کی وجہ پاکستان اور افغانستان کے سینئر علماء نے اس دفعہ سامنے لاکر اس امن معایدے پر جس میں سعودی عرب مکہ میں دستخط کیے تاکہ امن قائم ہو ہر قسم کے تشدد انتہا پسندی کا خاتمہ ہو اور یہ دستخط جو ہے وہ مسلم امہ کی ورلڈ لیگ کی موجودگی میں ہوئے اس کے سیکرٹری جنرل محمد القصی وہ موجود تھے وہاں پر ایک سالس کی حیثیت سے محمد العیسہ نے وہاں پر سائن بھی کیے اور سعودی عرب کی طرح سے مکمل طور پر تحفظ دیا گیا اور یہ افغانستان اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ سیاسی کچھ سوشل معاشی ان تمام مسائل کا حل اسلام کے دائرے میں لاکر ختم کرنے کی کوشش ہوگی افغانستان کے امن کے اس معایدے میں بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مکہ میں جو معایدہ ہوا ہے اسے سلطان بن عبدالعزیز جو ہے اور محمد بن سلمان دونوں کی رضا مندی سے سعودی عرب آن بورڈ ہوا ہے اور یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے مذہبی امور کے جو وزیر نور الحق صاحب قادری صاحب انہوں نے یہ سائن کیا اور دو طرفہ بات ہوئی ایک طرف حکومت کی بھی نمائندگی تھی کہ وہ وزیر ہے اور دوسری طرف وہ مذہبی سکولر ہے اور یہ جانتے ہیں کہ علم ہونے کے ناتے انہوں نے یہ نمائندگی اس عساب سے بھی کی اب یہ معایدہ اتنا اہم کیسے ہوا اور ماضی میں آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا کردار تنقید میں آتا تھا ایک مسئلہ کی بنیاد پر کہ شاید وہ مدد نہ کریں اسی طرح پاکستان کے کردار میں شمولیت اور پھر ایران پر بھی یہ سارے الزامات لگتے تھے افغان طالبان نے جو ان دونوں کو آن بورڈ لیا ہے اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مسئلہ کا وہ مسئلہ ختم ہو رہا ہے ایران کو آپ کو پتا ہے انیس سو نوے کی دہائی میں افغانستان سے سعودیہ اور حتیٰ کہ پاکستان پر بھی وہ الزام لگاتے رہے کہ یہاں سے انتہا پسندی ان کی طرف جاتی ہے جبکہ پاکستان کی طرف سے یہ الزامات سعودی عرب پر بھی اور ایران پر بھی لگتے رہے کہ یہ دونوں ممالک اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے اپنی پروکسی وارج کرنے کے لیے پاکستان میں مسئلہ کی بنیادوں پر مسائل پیدا کرتے ہیں اور پاکستان ان مسائل کا بہت عرصہ شکاہ رہا آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح لیکن اب ایرانی حکومت نے جس طرح طالبان کے افغان طالبان ان کی جو بڑے لیول کی قیادت اور پھر نچلی سطح کی قیادت دونوں سے رابطہ کیا اور ان چھوٹے چھوٹے گروپوں سے بھی افغان طالبان کے ان کے اور ایران کی طرح سے جو کشیدہ تاریخ اور نظریاتی اختلاف اٹھا تھا اسے انہوں نے دور کر کے امریکی افواج کے خطے سے نکلنے کے بعد مشترکہ مفاد کی بات کی اور یہ خاص طور پر آپ کو بتا ہے آئی ایس آئی کے پی وہاں پہ جو لڑائی ان کی ہو رہی ہے ایک بڑا منظم گروپ ہے اس کے ساتھ افغان طالبان اور ایران مل کر آپ تعاون کریں گے ان کو ساتھ لڑنے میں افغانستان میں ایران کا متوازن کردار بڑا اہم ہے اسی لئے انہوں نے عبداللہ عبداللہ ہوں یا شرف غنی ہوں دونوں سے رابطے بنائیں آلہ سطح کے جو آپ کو بتا ہے اس وقت ان ایران میں ان کے دورے ہوئے عبداللہ عبداللہ کے بھی اور ان کے بھی حکومت کے بھی طالبان کے بھی اور پھر ایک مشترکہ سرودوں کی حفاظت اور پھر جو افغان چوکیوں میں عملے کی تائناتی ہے اس پر بھی بڑی اہم پیش رافت ہوئی اور یہ ایران نے آپ کو پتا ہے بین الاقوامی مذاکرات کرنے کے لیے آپ کو یہ جو افغان سیاسی دھڑے تھے انہیں بھی قائل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا اس کی وجہ سے اب افغانستان کی طرف سے طالبان اور حکومت کے افغانی حکومت کی طرف سے پاسداران انقلاب کے جو یاد ہوگا آپ کو سربراہ قاسم سلمانی تھے ان کی اس وقت جو شہادت تھی اس پر بھی بڑا افسوس اور مضمت کی گئی تھی اب افغانستان میں سعودی عرب اور ایران دونوں بڑا اہم کردار ادا کریں اور یاد رکھیں دوستو یہ بات کہ اس سے پاکستان کا آمن بہت زیادہ جڑا ہوا ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے جو بہت سے میرے دوست میڈیا میں یا اس سے باہر اس چیز کو نہیں دیکھ رہے اتنی دور تک نظر نہیں ڈال رہے کیونکہ ایران میں دیکھے جو شام سے لوٹنے والے افغان جنگجو ہیں وہ افغانستان میں ان کی بڑی بھاری تعداد میں تائنات ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ملیشیا فورس ہے جو لیوہ فاطمیون کے نام سے اور دوسری طور ہزارہ برادری بھی وہاں موجود ہے جو مکمل طور پر ایران کی سپورٹ کرتی ہے ایسے میں سعودی عرب کی طرف سے افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کے علاوہ جو چھوٹے موٹے بڑے گروپس ہیں وہ سارے مسلح کی اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتے ہیں اس لیے ان کے معمین اگر تعلقات خراب ہوں تو یقین کریں امریکی فوج یا نیٹو کی افواج ان کی موجودگی یا ان سے پہلے جو نقصان یا خطرہ تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا یہ خطرہ میڈلیز کے ساتھ ساتھ پاکستان بلکہ ہندوستان تک جا سکتا ہے اس لیے یہ اعلان مکہ جو ہے وہ پاکستانی حکومت کی افغان علماء اور افغان حکومت کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ جو علماء ہیں ان کے ساتھ یہ جو عمل معیدہ ہے اور دوسری طرف افغانستان اور ایران کے درمیان جو اچھے تعلقات ایسے میں سعودی عرب کا اہم کردار یہ ساری چیزیں یہ مصبت اشارے ہیں لیکن اب ہوگا کیا کہ اب تیسری قوتیں آپ کو پتہ ہیں وہ تحرک ہو گئی ہیں انہیں پتہ ہے کہ 11 ستمبر 2021 میں انہوں نے یہاں سے نکلنا ہے اور امریکہ نے آپ کو پتہ ہے یہاں پر جو نیٹورک ہے غانی نیٹورک کے بعد ان کی یہ کوشش ہے کہ یہاں جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی گیم ڈال جائے اگر ایسی کوئی کوشش کامیاب ہوگی اللہ نہ کرے تو پھر یہ مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا اسی لیے افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بھی غیر ملکی فوج کو چاہے وہ کوئی بھی ہوں دوست ہوں یا دوست نہ ہوں انہیں اپنی اہم تنصیبات اپنے ملک کے ائرپورٹس اپنے ملک کی جو ان کی جہاں جہاں ایمبیسیز ہیں مختلف بڑی سنسیٹیف جگہ ہیں وہاں پر اجازت نہیں دیں گے اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتا ہے یہی اہم پیشنط آپ کو نظر بھی آئے گی کہ کس طرح افغانستان جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب دونوں کو جوڑتے ہوئے اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے آپ کو پتا ہے جو بھی شخص مسلح کی مذہبی بنیادوں پر آپ کو تقسیم کرے آپ فورا سمجھیں کہ یہ بندہ نہ اسلام کا دوست ہو سکتا ہے نہ یہ پاکستان کا دوست ہو سکتا ہے یہ دشمنی ہو سکتا ہے اسی لئے اب یہ دو ممالک خاص طور پر ایران اور سعودی عرب جب اس معاہدے میں قریب آ رہے ہیں اور سارا کریڈٹ پاکستان کو جا رہے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ افغانستان کی امن اور پاکستان کے لئے اور خطے کے لئے پہت اہم جو پیشرفت ہوگی اس پر میں مزید آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا اور امید ہے اگلی ویڈیو تقریب مجھے پھر اجاز دیں اللہ حافظ